ٹھیک ہے अगर के भी कबार हमें टीचर कहेगा एवरेज बुरा नहीं लगना चाहिए अभी आप देखोगे 50% लोग पॉपलेशन में एवरेज है इसलिए बुरा नहीं लगना चाहिए अकसर टीचर आपको बोलती है आप एवरेज हो आपको बुरा लगना 50% एवरेज है अब हमारे आवरेज होने से क्या होगा ठीक है दूसरा बेटा यह हमने कहा पहला एवो वन थर्टी अगर आप 120 से 130 होगा इनको हम बेटा बोलते है सुपीरियर सुपीरियर ठीक है बेटा पॉपलेशन में यह कितने है 6.7% 6.7% इसी तरह बेटा अगर आप 110 से लेके 119 है हाई एवरेज हाई एवरेज और बेटा पॉपलेशन में यह कितने है 16.1% इसी तरह बेटा 92.109 92.109 पॉपलेशन में यह लोग इनको हम कहते है लो एवरेज लो एवरेज इनको हम बेटा कहते है एवरेज एवरेज लो एवरेज नहीं एवरेज एवरेज इनको बेटा हम क्या कहते है एवरेज और बेटा पॉपलेशन में यह लोग 50% है اسی لیے برا نہیں لگنا چاہتے ہیں پاپلیشن میں یہ لوگ کیا ہے 50% 9T سے لے کے 109 تک جن کا IQ ہے 9T سے لے کے 109 تک جن کا IQ ہے یہ پاپلیشن میں بیٹا کیا ہے کتنے بیٹا 50% اس کے بعد 80 to 89 لو ایوریج لو ایوریج پاپلیشن میں یہ لوگ کتنے ہیں بیٹا 16.1% بیٹا آب boys 3 پھر باہر جائیے 72 79 borderline آجو borderline 6.7% 6.7% ٹھیک ہے بیٹا borderline 6.7% یہ لوگ بیٹا کتنے ہیں 6.7% کون بیٹا borderline 72 79 بس خید آب یا تو آپ چھوک کرو میری ایک آدھ اکھیں میں بہت موپے بولتا جس دن آپ نہیں آتے ہو اس دن کلاس میں شاندی ہو اسی لیے بیٹا آب چھوک کر کے بیٹھو بس 72 79 borderline پاپلیشن میں کتنے پرسر 6.7% اس کے بعد بیٹا lost جو ہے lost ہے ہمارا below 70 اس کو ہم نے کیا کہا بیٹا انٹل ایکچوالی یا منٹلی ریٹارڈڈ انٹل ایکچوالی یا بیٹا منٹلی منٹلی ریٹارڈڈ یہ بھی بیٹا 2.2% ہے تو بیٹا آپ دیکھئے ratio انٹل ایکچوال ڈسیبلیچی and ویری سپیریر یہ دونوں سیو ہیں ریشو مطلب نہ زیادہ لوگوں کو منٹل ڈسیبلیٹی ہے نہ زیادہ لوگ سپیریر سپیریر البرٹ آئینس ٹائنگ کے دھماغ کو بیٹا نکالا گیا اس پہ بیٹا ٹیسٹ کیا گیا یاد رکھئے اس کا جو آئیٹیو تھا وہاں مانسی کیا تھا بیٹا آئیٹیو تھے وہی ایک تھا جس کا اب وہ منٹہ تھی نہیں بہت ساری تھے مگر میں بڑھوں اس پہ بیٹا ڈسکاوری ہوگی کس پہ البرٹ آئینس ٹائنگ پہ بیٹا ڈسکاوری ہوگی ٹھیک ہے بیٹا ہم بیٹا اور ایک ترم اس دیسل میں پڑھیں گے انٹل ایکچوال گفٹیڈلیس کیا پڑھیں گے بیٹا وہاں ہم دیکھیں گے ورک فیفٹی سے بھی وہ بھی آئیٹیو ہوتا ٹھیک ہے بیٹا مگر بیٹا پہلے یہاں اور ایک چیز کلیر کریں گے کیا بیٹا ہم نے کہا آئیکیو اس اکوال ٹو ایم اے ڈیوائیڈڈ بائی سی اے انٹل ہینڈر آئیکیو اس اکوال ٹو ایم اے جوائیڈ بائی سی اے انٹل ہینڈر اب دیکھیں بیٹا اب ہمارے پاس تین سوچپیشنس ہے کیا ہے بیٹا تین سوچپیشنس ہمارے پاس ہے کون کون سی سوچپیشن بیٹا یاد رکھئے گا اگر بیٹا ما کیا ہوگا if ma is greater than ca if ma is greater than ca IQ is more than handled IQ is more than handled if ma is greater than ca IQ is more than handled کیونکہ بیٹا ما ہم نے کس کو کہا ہم دیکھیں گے سکسٹین ایرز کا بچہ اس میں جو مینٹل ایرز کے بچے کی جائے سے مطلب یہ اتنا انٹلیجن ہے اس کے اندر جو نائنٹین ایرز کے بچے میں انٹلیجنس ہے وہ کس میں ہونے دیکھیں کیونکہ بیٹا میرے پہنے ہی آپ کو بولا مینٹل ایرز یا مینٹل ایرز یہ ہم کیسے کمپیر کرتے ہیں جب ہم کاغنیٹو ڈیولاوکمنٹ انٹل ایرز ڈیولاوکمنٹ ایک بچے کی دیکھتے ہیں مطلب آپ کے گھر میں آپ کا بھائی ہے وہ ٹیلتھ کلاس میں پڑھتا ہے آپ ٹیلتھ کلاس میں پڑھتا ہے مگر آپ کے بھائی میں یہ کرٹی ہے اس کو آپ سے تیز تیز دور ہوتا ہے اس کی ہنڈرنگ آپ سے بہت اچھی ہے وہ آپ سے بہت تیز کنسپس کلیر کرتے ہیں تاب ہم کیا کہیں گے آپ کے بھائی کا آئی کیو آپ سے زیادہ ہے ٹھیک ہے بیٹا اسی لئے ہم نے کہا آئی کیو ایز مور دن ہینڈرنگ کس سچویشن یہ ہنڈرنگ دیکھو بیٹا کاغنیٹیو ایبلیٹی میں جتنی چیزیں آتی ہیں میاموری ریکوالیکشن میاموری ریٹنشن ٹھیک ہے بیٹا کاغنیشن پرسیپشن ٹھیک ہے بیٹا یہی چیزیں مطلب اگر زوہا بھی محنت کرتی ہے عریبہ بھی مدت کرتی زوہا کے اندر ایسا کیا پاور ہے جو یہ آگے بڑھ زوہا کے اندر ایسا کیا پاور ہے جو یہ ہر کسی پرابرم کا سویشن نہیں بیٹا آپ کی بات صحیح ہے مگر ہم کیا کہتے ہیں ہنڈرنگ مت ہم ہر ایک چیز میں کامیتے ہیں میں نے آپ کو بولا باقی فیلڈز میں ہم بیٹا پریزنٹیشن دیکھتے ہیں ریزنگ پاور دیکھتے ہیں ٹھیک ہے بیٹا یا باقی چیزوں میں ہم دیکھتے ہیں میموری ڈیٹینشن یہاں کون لسٹ بناتا ہے آپ سب کو مامل ہے پاپا کا کام ہے پیسے کمانا ہے ماما کا کام ہے گھر کو چلا اگر ماما کو بھائی لسٹیں کوئی چیز لانا بہتا ہے لسٹ بنایا ہے کس نے بنایا ہے ہم کیا کہتے ہیں بیٹا عورت ایک گھر کو جنر کمانا ہے ماما کو بیچاری وہ بھی انسان ہے گئی از کان چیز مجھتی لیا لسٹ اس پر کوئی چیز کھولا نہیں ہے دکان سے یا اس نے آپ کے پاپا کو لسٹ دی یہ چیزیں مانوانا یہ چیزیں لانا گئی وہ کام چیز مجھتی ٹھیک ہے بیٹا تو ہم ہمیں کیا کام کرنا ہے یوتا چاہیز خیال پون وانس بوئی کے روائز دا لسٹ جس طرح ہم کہتے ہیں بیٹا کیوں آپ کو ریوجن کرنا پڑھا ایک بار آپ نے پڑھا کیا زودتر ریوجن کرنے یہ دیکھنا کہ کہاں کہاں پہ وہ کیسے ہمیں پڑھا چلتا ہے جب آپ ریوائز کرتے ہو جہاں جہاں پہ آپ کا ڈاؤٹ ہوتا ہے وہ آپ کا کلیر پوچھتا ہے ٹھیک ہے اسی لیے بیٹا ہم کہتے ہیں ایک ایم ایس گریٹر دن سی اے تیرکی آج IQ is more than if MA is less than less than 100 IQ is less than 100 دوسرے سوپیشن اگر mental ابتیس بار یا کام chronological اجیسن جا رکھو کوئی مل گیا کا جا رکھو رکھو بڑھتا تو وہ ہے مگن جس طرح ہمیں گھر میں کہتے ہیں تو آپ کے اندر بھولیے اکسچ ہے آپ کو کب اکل آئی اب تو بڑے ہو گئے مگر آپ کے اندر اکل ہی اکسر ہمیں گھر میں اکسر روز آپ دیکھیں تو تب کیا ہوتا ہے IQ is less than 100 آپ دیکھیں if MA is equal to CA MA is equal to CA if MA is equal to IQ is equal to یہ IQ is equal to اندر آپ کو اوبجیکٹو آ سکتا ہے کب less than ہو سکتا ہے کب greater than ہو سکتا ہے کب برابر ہو سکتا ہے تو یہ سارا ڈیپینڈ ہے کس پہ MA پہ اگر MA greater than CA سے اگر MA less than CA سے اگر MA equal ہے CA ٹھیک ہے بیٹا تاک جا کے ہم کہہ سکتے ہیں intelligence کتنی ہے less than 100 more than 100 equal مگر بیٹا جنرل پوپلیشن میں بیٹا یہ intelligence کا ratio جنرل پوپلیشن اور دیکھئے ہمیں گسان نجی آنا چاہتے ہیں ہم سارے ایوریج پہ 50% ایت کچھ ایشی کے intelligent very superior 2.2% superior 6.7% high average 6.1% average 50% low average 16.1% borderline 6.7% intellectual mentally 2.2% huge آپ مجھے بتا سکتے ہیں which rope of the dream which rope of the brain ہماری برین میں چار 横 Orchipital پررکیل پرکیل پرکیل اس کایہ ہے وہ کاری س respر جس ر Hungary بیٹے ہے کہی Task کیوں کاری متحدہ کیوں mix کے فکر دھرگی کی وڈیو było کیولئے چیز And according to the research of neurosciences In Albert Einstein The brain of Albert Einstein is 70 times میرے نسکر روچائی کاری Normal person میں according to neurosciences Brain کیا ہوتا ہے اور میرے کالدی آپ کو بولا One hour mental work is equal to 24 hour physical work جتنا ایک گھنٹے میں ہم mental work اتنا ہم بیٹا 24 hours پر physical work مگر بیٹا انہوں نے کیا کہا یہ اللہ کا شکر ہے کہ اس میں برین کے اندر پین ریسپٹلز میں رکھتے ہیں مطلب جو ہمیں کیا کراتے ہیں محسوس ہمارا سر ہم نے کبھولی لگتا ہے یا تو جب ہم سٹرس کرنیشن میں بہتے ہیں یا تو ہمارا بلند پریشن انکلیز یا ڈکریز ہوتا ہے یا جب ہم بیٹا سر پہ سر پہ کیا رکھتے ہیں کوئی چیز رکھتے ہیں کوئی وزن اٹھاتے ہیں ورنہ کبھی بھی آردنی کنشن میں ہمارا ساہمے باری نہیں ہوتا ہے اکورڈیم تو یورسکائنز تین ریسپٹلز میں وہ کہہ رہے ہمیں یہ سر درم کیسے محسوس ہوتا ہے بائی ہر مون ایکشن جب دیتا بلد پریشن بلد پریشن انکلیز یا ڈکریز ہوتا ہے بلد پریشن جب انکلیز یا ڈکریز ہوتا ہے ہمیں کیا لگتا ہے سر میں درم کھانی یا بیٹا ایک ہوتا ہے پھیل ہونا مطبع ہم کہتے ہیں بیٹا زوہا آپ کو سردھرت کب عیوش بلی ہوتا ہے یا تو بیٹا پریشن انکلیز یا ڈکریز ہوتا ہے میں وہی بور رہا مطبع وہ کیا ہے بیٹا وہ ہے ہارڈ نور چینج یا بیٹا تیری کبھر ہو کوئی بھاری چیز ساتھ پر اکھا مطبع آپ گل میں صفائی کر رہے ہو کسی بھاری چیز سے آپ کے ساتھ کو کیا لگی اس کی وجہ سے ٹھیکے بیٹا ہم کہتے ہیں اس کے اندر پین ریسپیلس لے یہ ہمیں بہت بہت چیزیں پھیل کراتا ہے میں بورا ہوں خود برین کی پین ہمیں محسوس کرنا ہے یا شاید بہت چیز محسوس کرنا ہے مرک خود اس کی پین ہمیں محسوس ہمیں کب بیٹا لگتا ہے ہمارا برین باری کب ہمیں لگتا ہے ہمارے ساتھ میں درد ایمپروپر ہرمونل ایکشن یا سٹرس کے وجہ سچے بلد پرشک ساتھ انکریزت یا خودا لگتا ہے جس کو برین کی جزیز ہوگی ہے کرچہ سان میانٹیرس کرچہ سان میانٹیرس سٹر میں کانٹیوزتی دال دیں میان 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 سٹر میں کانٹیوزتی دال دیں ٹھیکے تو ہم کہتے ہیں بیٹا فرینٹ کل مونل اینٹلیجنس کو کانٹرول کرتا ہے اسی لئے بیٹا میں وہ نہیں بڑ رہا ہوں سر ہاں ہوں جانا میں وہ نہیں بڑ رہا ہوں یا تو بیٹا ہم کہتے ہیں جو ہماری بوڈی میں یا تو برسرکلیشن کی وجہ سے یا تو سٹرس کی وجہ سے یا کلی کبار تب بھی ہوتا ہے جب ہم اچھی مونلی کرتے ہیں میرے سبون موچنے میں وہی بھو رہا ہوں زیادہ بھی کام ہے میں وہی بھو رہا ہوں زیادہ بھی کام ہے دونوں سے مدلہ بھو ہم کہتے ہیں اگر ہمارا برین اتنا ورک کرتا ہے اس کو ریسٹی کی بھی زیادہ اس کو اب جب ہم نے ریسٹی میں لیتیا ہماری دماغ میں ایدیئے ہیں کل اور اکی پرسو اور اکی پرسو اور اکی تو بیٹا ریسٹ بھی بھین کی لیتا ہے اب کو معلوم ہے ایکواریٹی نیورو سائنس ایکواریٹی نیورو سائنس تو تیرونے آت تکر دیئے ایکواریٹی نیورو سائنس تین دل پہلے آپ کی بکس باندھنی چاہی ہے ایکزام سے تین دل پہلے کاران جوا بھو تو تیرونے آت تکر دل پہلے اور ایکواریٹی نیورو سائنس ایکزام سے تین دل پہلے آپ کی بکس باندھنی چاہی ہے اب میں سے اب کوئی کوچھن کرے گا کیا ایکواریٹی نیورو سائنس تین دل پہلے ایکواریٹی نیورو سائنس تو سوالہ ایکی آسکر ہمارے سائنس میں کنوں دوہن سائنس کے لیتا ہے دیپیشت یا دیپی بھروس یا نیورو سائنس کے لیتا ہے غائلائے اور سالکھائی ان آرڈر تو انکریز دسٹارکس تیویٰ سو در مور ان مور انفرمیشن ہم کہتے ہیں کیونکہ اس مناچنہ کانچیز ہم قبلوں کی پیکنگ کرتے ہیں اسی طرح یہ کیا گزید ہے اسی طرح یہ جو انفرمیشن ہم نے ریسیب کی کولیکٹی کی پڑی یہ سوئیز درمان کسی پرسیل پروپلی سٹو اس کے لیے بیٹا ہمیں کیا پنام کرنا ہے اگزام بنوچ زودہ کرنا اسی لیے اپنے بین کو اگزام سے پہلے کم از کم دو دن کا رکھتے ہیں اگر آپ ایک مہینے سے ایک مہینے سے کانٹیویسٹی پڑھ دکھیں اگزام کے لیے دو مہینے سے ایک مہینے سے دس دن سے پانچ دن سے چار دن سے جس دن آپ کا اگزام ہے اس سے پہلے ایک دن اچھیتہ سے سوڑ اچھیتہ سے ریلیکس کھو اپنے دیمال سے یہ سٹس نکالو کل پیپر میں کیا ہوگا اپنے دیمال سے یہ سٹس نکالو کل پیپر میں کیا ہوگا یا یہ سٹس نکالو میں نے یہ لیسن نہیں پڑھا ہے میں نے یہ لیسن آدھا کی پڑھا ہے میں نے اس لیسن سے یہ پوچھن لرم نہیں کیے ہیں ہاں ایڈوانٹیج بیٹا یہ نہیں ہوتا ہے یہ جو آپ نے ڈیٹا کوئلیکٹی کیا ہوتا ہے مطبع یہ جو آپ نے پڑھا ہوتا ہے یہ انفارمیشن سٹول ہوگا ہے اس ایسا کی طانقی میرے سوچنا پڑا کہ شایس کو تکایا ہمارا ہے میں وہی بھو رہا ہوں میں وہی بھو رہا ہوں کہ وہی آپ کو بھو رہا ہوں مطلب ہے ہمارا یہاں اٹھوں شریف میں ہوں میں وہی آپ کو بیٹا سمجھا رہا ہوں جب USA میں بیٹا رسلہ رچھو کیونکہ بیٹا انتانکی دن سائکھولجی دیا بھو رہا ہے بیٹا USA میں کیوں بیٹا آب دیکھتے ہو کیوں وہ ہر ایک فیلڈ میں آگے تچھپ بچہ گھسان ایرت کلاسے گھر ایرت کلاسے بچہر کا انترس و ہا پکتے چارہ میں وہی بھو رہا ہوں آپ کو لٹیکا چائرے میں اس بار پڑھوں گے درہین لیسن چھتے USA ڈانی لسلہ رچھو وہاں پڑھوں گے اور اسے بھی انترنت کی بچتہ USA میں وہی بھو رہا ہوں اور یہاں بیٹا USA کا اتنا پاوار کیوں تھی USSR 3 You aade ڈی سو اٹھے پر کوشیہ بھی ہے جان پر چڑھا مگر بیگر لیا ہم نے کوئی من آگے مجبورで چاہتے ہیں اور یہ اپنے اور اسے بھی شایاں می شب بری اسم سوشالیزم ممن دن no باہنو بارابر ٹیکسانس کے اس نے اکنامی جنرل کاروائی ہے ہمیں کارلی میکنانی جا لائے کہ مولای کانٹری کھلی کارکو pongموسوشلیزم ہے ٹھیک ہے اسی لئے ہم کہتے ہیں جب اسے میں ایسی ایسی ریسرچ ہوئی سائکال جید ہے تو ایک ریسر دنگ دہ کرسچ ہے انہوں نے اس رئیسر ہی صرف فرانٹل لوگ چاہتا ہے ریسپنس جو فرانٹل لوگ ہے وہ ہی ریسپنسیب ہوئی کس کے لیے بیٹا انٹیلیجنس کی انہوں نے ہی بیٹا جب ریسرچ کی تب جائے کہ ہمیں یہ چیزیں پاتا چلی کہ فرنٹ اور وہ بھی ریسپونسیب ہون ہے انٹیلیجنس کی یا برین ہمارا جو ہے اس کے اندر جو سیریبرم سیریبرم ہی کنٹور کرتا ہے اس ساری اس کیا اچھو بنا 30% آب دا برین is on the formula by سیریبرم برینو 30% کھری بنوا سیریبرم اور بیٹا انہوں نے ہی یہ وہ وہاں بیٹا کورسز کس پہ دیتی ہیں تیمچھے کہ یہ ٹیبل کئی بنے اکورڈنگ تو امریکن ایسوسیشن آب سائی کورسز یہ کنی نہیں بنا اسی کے بیسز پہ وہ مہاں پروفیشنی تیمچھے بچائیں کہ ایوریج تیمہاں الگ پروفیشن وہ دیکھتے ہیں جو بیٹا سپیریر ہے ان کو الگ پروفیشن جو بیٹا ویری سپیریر ہے ان کو الگ پروفیشن ہمیں بیٹا گریجویشن تک معلومی نہیں ہوتا ہے ہمیں ہمیں کونسا کورس اپلائی پارے ہیں کیوں بیٹا ہم کیوں یہاں پروپرلی ہم کیوں یہاں پروپر ایم نہیں بنا ہوا کیا ہو جائے کیونکہ بیٹا جو ہماری یہاں انسٹینیتی ہے جو ہمارا یہاں کیوس جو ہماری یہاں جو ہمیں یہاں بیٹا وار زون بنایا ہے اکنچو انڈیا بنا اکنچو پاکستان تو بیٹا ہم کنفلیک میں جی رہے ہیں ایکارڈن ٹو ایک ایک آڈنٹو ایک 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 آئیپر پیپلز وی کناٹ ہایو آر اوون آئیڈنٹیٹی یہاں بیٹا ہماری کوئی اپنی آئیڈنٹیٹی نہیں ہے اچھا ہائیبری مطلب اچھے ارڈ آئیدنٹیٹی پاکستان چٹن اچھا نکھیں پروپر آئیدنٹیٹیٹی مطلب یہی وجہ ہے بیٹا ہم لوگ یہاں کوئی بھی چیز ٹائن پر نہیں میں وہی بول رہا ہوں ابھی ہم سائیکالچی پڑھ رہے ہیں مطلب میں نے بھی بیٹا سائیکالچی میرے سرچ کی میں نے بھی پڑھا میں آپ کو ابھی بول رہا ہوں بیٹا اگر آپ کو اسی فیلڈ میں آنگے جانا ہی یہاں نہیں کیونکہ بیٹا یہاں آپ کو سائیکالجی ملتی ہی کالیج لیونکہ ہیل سیکنڈری لیونکہ کالیج لیونکہ ویڈی پر تیجھے آئیت ہے یہ چھو سائیکالجی ہے اس کا فیلڈ ہے انسان رسلش کرتا بیچھو اور ہاں کشمی بیچھو زیادہ خود زیادہ ہی کلیوں پاکا پریوٹ کونسلی سنٹر میں بھو رہا ہوں بیٹا میں کہہ رہیوں کہ آپ نے ایکسپیرینس کیا نا انیورسٹی میں کیا ہوں میں بیٹا وہی کہہ رہا ہوں ایکسپیرینس کارلک پاکتے ہیں میں بھو رہا ہوں بیٹا فیلڈ کی بار کر رہا ہوں مدت اگر آپ سائیکالجی کو اپنا پروفیشن بنانا چاہے ہیں ایک ہوتا ہے بیٹا پڑھنا ہے بس پڑھنا ہے دگری کے لیے وہ ٹھیک ہے بیٹا میں آپ کو بھو رہا ہوں بیٹا اگر آپ کو پروفیشن بنانا چاہے ہیں اس کے لیے بیٹا بینگلور بہت اچھا ہے اس کے لیے جہلی بہت اچھی ہے یا اس کے لیے بیٹا باکی کنٹریز بہت اچھی ہے کیونکہ بیٹا یہاں زیادہ سے زیادہ سائیکالجی میں ڈگری کر کے آپ یا تو کاؤنسلر بن سکتے ہو یا تو پریویٹ کلنک چلا سکتے ہو یا زیادہ سے زیادہ اگر نیٹ کالیفائی کیا اگر نکلے پوسٹ میں پچھلے چار سال سے ویڈ کر رہا ہوں میں کشمیر کا واحد سٹوڈن ہوں جس نے نیٹ کیا ہے سائیکالجی میں کالیفائی پچھلے چار سال سے ویڈ کر رہا ہوں کوئی پوسٹ نہیں کر رہا نہ پوسٹ ٹو پہ نکلا بیٹا یہ اب فیملی کا کچھ ایشو ہوتا ہے اب کچھ پرابرم ہوتی ہے فیملی کس کو میں ساتھ ہوں میری ماما کہتی ہے سمگا سکونے چیوے میں بھروڑ کر بجمیتی ہے بجمیتی ہے اسی کو میں موج بیٹا بیٹا آپ ہم دیکھتے ہیں باہر کے بھی کیا ہوا تھے تو اچھو یہ چھو مائنر ریارٹی چیئر کے ساتھ پچھلے بار وہ مسئلہ ہوا جب وہ وہاں ایڈل ہوا اور دیکھو وہاں کیا ہوا مطلب باہر بھی ہمارے بچے اپسکیور مجھے پچیشن سنگل بچے سے یہ اچھو پر اپڑڑ میں آئیے ہاں ہاں انٹل ایکچوال گفٹڈ سٹوڈنٹ کون کون سے ہے جب اس نے اپنی سٹیڈی انٹل ایکچوال گفٹڈنس پہ سٹار کی 1925 میں اس نے بیٹا 1500 چلڈرنز کو لیا اس کے بعد جن کا آئی کیو کیا تھا 130 اس نے کیا کہا ایکسٹریم انٹل ایکچوال ایبلی جی ان کے اندر ہے مگر بیٹا اب یہ ہے کہ ہم باگیوں کو کیسے ایڈنٹفی کیے کیونکہ اس نے کتنوں کو ایڈنٹفی کیا ٹھیک ہے بیٹا تو کچھ کریکٹرز اس نے بولے اس نے کچھ کریکٹرز بتائے جن سے ہم آئیڈنٹفی کرتے ہیں انٹل ایکچوال گفٹڈ سٹوڈنٹس کو وہ کریکٹرسٹرکز بیٹا کیا کیا ہے پہلی چیز بیٹا اس نے کیا کہا اس نے کہا ان لوگوں میں انٹل ایکچوال ان لوگوں میں انٹل ایکچوال گفٹڈنس ہے کن لوگوں میں پہلا جن کو اورکیپیشن آف سیکسس میں کیا ہے اورکیپیشنل سیکسس پہلا کریکٹرسٹکز کن کے اندر بیٹا کن کے اندر بیٹا انٹل ایکچوال گفٹڈنس ہے اورکیپیشنل سیکسس ٹھیک ہے بیٹا اینڈ لائف ایڈجسمنٹ اینڈ لائف ایڈجسمنٹ وہ ان لوگوں جان کے اندر یہ کریکٹر آپ دیکھوڑی ہے اورکیپیشنل سیکسسpm اینڈ لائف ایڈجسمنٹ مگو میں آپ کو بیٹا بولتا ہوں کھلی اتنا ہی اہار ہے آپ پہ سے مجھے کوئی بتائے گا یہ ہم نہیں بولتے ہیں یہاں کورپشن کتنی ہے جاوپس کے یہاں آپ دیکھتے ہو بیٹا تائلینٹر سٹیٹوڈنٹس پی ایش دی سٹیٹوڈنٹس ان این ایک بہائی بیک آس ایک بہائی بیٹا کرتے ہیں بیک آس ایک بہائی بہائی تو ہم کہتے ہیں چلی ہے ہم ان کے حساب سے بولیں گے پہلا کی ریکٹر سٹکس اکیپیشنل سیکسس اینڈ لائف اڈجسنٹ جن کی لائف ایڈجسٹ ہوگی جنہوں نے اپنی لائف کو ایڈجسٹ کیا ہوگا ایک پرسن کی زندگی میں بہت ساری سچویشنز آتے ہیں بہت سارے سٹرسز آتے ہیں ہر کسی سچویشن میں ہر کسی سٹرس میں اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنا ہر کسی سچویشن میں ہر کسی سٹرس کا مقابلہ کرنا ہر کسی سچویشن کا مقابلہ کرنا ٹھیک ہے میڑا سچویشن دیکھ کے باغنا نہیں ہے بلکہ سچویشن کو موڈیفائی کرنا تو ایسے انڈیو جوز کو آپ بولو گے انٹریکٹویلی گفٹیڈ یہ ہے بیٹا پہلا کیریکٹر ڈسٹکس دوسرا بیٹا انہوں نے کہا ایسے لوگ جن کے اندر بیٹا کیا ہوتا ہے ٹائلنٹ اینڈ گفٹیڈنس ٹائلنٹ اینڈ گفٹیڈنس ٹائلنٹ اینڈ گفٹیڈنس ٹائلنٹ اینڈ گفٹیڈنس ٹھیک ہے بیٹا میں آپ سے بیٹا پوچھتا ہوں ٹائلنٹ ہم کسے بولتے ہیں ہنر لکھیں بیٹا سائیکولوجی میں ہم ٹائلنٹ کسے بولتے ہیں ٹائلنٹ ڈسٹا Redonement ٹائلنٹ و سگید کہ جسیہ پاسکے یک ٹائلنٹ 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 ٹائلانٹ ٹائلنٹ ٹrankی بیٹا لکھ pakیٹا بریکٹ میں بیٹا لکھئے گا ایکزامپل سپریچوال فیلڈ سوشل فیلڈ ایس تھیک فیلڈ چلیے بیٹا سپریچوال فیلڈ سوشل فیلڈ ایس تھیک فیلڈ فیزیکل فیلڈ کلچرل فیلڈ اکثر آپ کہتے ہو پیسہ کمانا کون سی بڑی بہت ہے ٹائلیٹ ہونا چاہیے ایس تھیکل ایس تھیکل پی ایچ ایس ٹھیک ہے اور دیکھتے بیٹا ٹائلیٹ کا مطلب کیا ہے جو کسی بھی فیلڈ میں آپ کو ہو سکتی ہے کوکنگ is also a ٹائلیٹ کوکنگ is also a ٹائلیٹ ٹھیک ہے بیٹا ایس آنونس تو وز جس آسل شروع ہے اکثر ہوکے اپنی فیمی یہ دیکھ فانکشن چاہز یوز تو نا چاٹنا ہے ٹھیک ہے بیٹا ایس آنونس تو ڈیکوریٹر جس باری آسل ڈیکوریشن ہے اکثر ہوکے ہم ایسے ٹائلیٹ کے پرس خبریٹس لیں گے جس کے اندر بہت اچھا ٹائلیٹ ٹھیک ہے تو ٹائلیٹ کا مطلب ہے کسی بھی فیلڈ میں بیٹا کیا ہونا ریمار کیبل ایبلیٹی ہم نے ابھی فیزکل کی بات کیا کتنے لوگوں کے پرس سپورٹس کا ٹائلیٹ ہے کرکٹ والی بال فوڈبال مارشل آرٹس ٹھیک ہے بیٹا تو یہ بھی ایک ٹائلیٹ ہے آڈ نری لوگ وہ ایک بار کھیلیں گے دو بار کھیلیں گے مگر جن کا یہ ٹائلیٹ ہی ہے وہ بیٹا روز کھیلتے ہیں وہ روز پریکٹس کرتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم کہتے ہیں کیسے ہم انٹل ایکچول گفٹس سٹوڈنس کو آئیڈنٹیفیک کریں گے ایک تو ان میں گفٹڈ نیس ہوتی ہے مطلب یہ انٹل ایکچولی بہت تیز ہوتی ہے دوسرا ان کے اندر کسی فیلڈ کا ٹائلیٹ ہوتا ہے مطلب ان کے اندر ان پہنچ فیلڈ میں کسی بھی فیلڈ کا ٹائلیٹ ہوتا ہے سوشل ٹائلیٹ سپرچول ٹائلیٹ ایسٹھیک ٹائلیٹ فیزیکل ٹائلیٹ اکنومک ٹائلیٹ ٹھیک ہے یہ ہے دوسرا کریکٹر کیسے ہم آئیڈنٹیفائی کرتے ہیں انٹل ایکچولی گفٹسٹوڈنٹس کو کیسے ہم آئیڈنٹیفائی کرتے ہیں یہ ہے بیٹا دوسرا اس کے بعد ہم بیٹا کہتے ہیں تیسرا from تیچرز پوائنٹ آف ویو تیچرز پوائنٹ آف ویو تیچر کسے بولتا ہے کہ یہ جو بچا ہے یہ انٹل ایکچولی گفٹسٹوڈ ہے اس کی انٹل ایکچول بہت زیادہ ڈیوڈاکٹ ہوئی ہے کس بنا پہ وہ کہتا ہے پہلی نہیں بیٹا ہائی ایبلیٹی سارے ٹوچرز ایک جیسے نہیں ہوتی ہائی ایبلیٹی جب وہ اپنے کلاس کے اندر دیکھتا ہے کس بچے کے اندر اچھی ایبلیٹی ہے ہائی ایبلیٹی دوسری چیز ہائی کریٹیوڈی ہائی کریٹیوڈی جب وہ یہ دیکھتا ہے کلاس کے اندر کونسا بچہ زیادہ کریٹیو ہے ٹھیک ہے بیٹا دوسری چیز تیسری چیز کیسے بیٹا ٹیچر ہمیں بولتی ہے ہائی پرفارمنس ہائی پرفارمنس آج کی پرفارمنس بیٹا نہیں کلاس میں ریال ایکزام اینڈ ریال ٹیسٹز کی پرفارمنس آج چھے اندر میں کنو ہو بچوں پانچ سو ہوتوں مز پانچ ست مارکس آج نائنٹین بچوں کو فرسٹ پوزشن نائنٹی ایر بچوں کو سیکر پوزشن ہے فور ہینڈر نائنٹی نائن اور نائنٹی ون بچوں کو تھرڈ پوزشن ہے فور ہینڈر نائنٹی ایٹ ہمارے ٹائم جب میں نے میٹرک دیا ہے بیٹا فور ہینڈر فورٹی ٹو ہائی ایسٹ جس کو پیزشن ہے میرے فور ہینڈر دیرے تھے فور ہینڈر فورٹی ایٹھ ہائی ایسٹ جب ہم نے ٹینتھ دیا ہے ٹو زیروں زیروں فور اینڈ دب پرسنٹی جو پیزشن گی اس پورٹی سکس پرسنٹ ٹوزن فورڈ میں میں نے میٹرک دیا اس سال اس سال میرا ٹینتھ تھا اور بیٹا ریزلٹ کیا تھا ٹوٹی سکس پرسنٹ تھا ریزلٹ ٹوٹی سکس پرسنٹ ریزلٹ تابت اور بیٹا ہمارے ٹائم پہ اور یہ چیز گیا ہم بلیم نہیں کر سکتے تھے ہاں ہاں جو بیٹا ہم بلیم نہیں کر سکتے تھے ہمارے مورکس کیوں کم آئے اتنا اچھا چھوٹی سیٹم میں تھا آج آپ کو بیٹا ڈاؤن میرے پیپر سارا کیا ہے مگر پھر بھی میرے مورکس پیٹی آپ کو دو سو روپیہ فی برنا ہے آپ کو اپنا پیپر گر آئے مطلب دو سو روپیہ آپ کو فی برنا ہے بورڈ پہ جانا ہے اپنے پیپر کا ذراعقس بارنا ہے اور ذراعقس دیں گے آپ کو خود پتا چلے گا واقعی ہمارے ساتھ انجسٹس ہوا ہے یا مورکس ہے ہمارے ٹائم پہ ایسی ایوالویشن نہیں اور خالی ہمارے ٹائم پہ ایک سبجیکٹ میں خالی مورکس دیں گے اگر ہم کتنا بھی ہسٹری اچھا لیں کتنا بھی انگلیش اچھا لیں مجھے ایک ہی پیپر کی ٹینشن تھی اردو فیفٹی ٹو مارکس میرے اردو میں تھی سب سے ٹائم ٹائم کی بات ہے بیٹا ٹھیک ہے تو یہ بیٹا میں نے یہاں کیوں آپ کو بولا ہائی پورفارمنس یہ بیٹا وہ پورفارمنس نہیں ہے جہاں آپ کو سیل بس میں ریلیزیشن دی جہاں آپ کو بولا یہ ہے ٹیچر بیٹا ریل پورفارمنس میں بولا رہا ہوں بیٹا یہاں ٹیچر نہ بیدباؤ کرنا چاہتے ریل پورفارمنس جو ایک پورفارمنس بچہ ڈیزرل کرتا ہے کیونکہ بیٹا اکثر آپ دیکھئے ہمارے سکول سے کچھ ٹائم سے فیورٹ ڈیزرل کریئر ہوتا ہے مطلب ٹیچر چار پانچ سٹوڈنس کو فیورٹ بناتا ہے Packard het یہاں ایسے بھی سکول میں کہجر ہے جو بچوں کو یہ بھی knowledge دیتے ہیں آپ پڑھنے آج و ہم آپ کو guest نگیں پہلی آپ کی بتایا کریں گے سکول میں کوئی teacher voice principle مجھے اسen بھی بچے یہ اگر کیسے بٹا دیئے پرمس کو کیسے بتا دیا کہ آپא�کے بچے میں یہ بلا رہا آپ دیکھئے ایسے بھی ٹیلتھ کے بچے تھے جنہوں نے بنا ریلیزیشن نہیں پاس کی میں مجھے یہ کہنا ہے بیٹا ہائی پرفارمنس کا مطلب ہے ٹیچر ریل پرفارمنس بولنی چاہیے کیونکہ یہاں ہم بولتے ہیں پرام ٹیچرز پوائنٹ آفیو یہاں ٹیچر بیٹا جج ہوتا ہے وہ کسی کی ایبلیٹریز کو ایسے ہی شو نہیں کرنا چاہیے اس کے اندر وہ ایبلیٹریز نہیں ہوں گی پھر بھی وہ شو کرے گا تو یہ تیسرا کریکٹر ہے فرام ٹیچرز پوائنٹ آف ویو کس کو آپ بولو گے گفتر گفتر چرڈر کس کو آپ بولو گے اس کا آئی کیو ون تھرٹی سے زیادہ ہے ٹھیک ہے بیٹا یا ون تھرٹی ہے اسی کو ہم کہتے ہیں انٹیلیکچوال گفترلس اس نے تو پندرہ سو بچوں پر ریسرچ کی مگر باقی بچوں کو ہم کیسے ایڈنٹیفائی کریں گے تو تین کریکٹر کے سامنے بولے چو ساں فورت وانیز یہ ہم نے کہا ٹیچرز پوائنٹ آف ویو اس کے بعد بیٹا ہم کہتے ہیں یہ جو گفتر چلڈرنز ہوتے ہیں جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے چائلڈھوڈ میں کون سی سائن ہم اس کی آئیڈنٹیفائی کریں گے اور ہمیں پتا چلے گا اس کے اندر انٹیلیکچوال گفترنس آنے والی ہے یا اس کے اندر ارلی چائلڈھوڈ ارلی سائنس پرام چائلڈھوڈ ٹھیک ہے بیٹا چائلڈھوڈ کے اندر کیسے ہم آئیڈنٹیفائی کریں گے جو ہمارا بچہ ہے اس کے اندر انٹیلیکچوال گفترنس آئی گی یا اس کے اندر بہت اچھی انٹیلیجنس آئی گی کیسے ہم بیٹا یہ ڈیٹرمائن کریں گے اس کے لیے بیٹا ہم کیا کرتے ہیں ہم کہتے ہیں ارلی چیلڈ ہڈ میں ہم دیکھتے ہیں کیا جو ہمارا بچہ ہے اس کی ریکارکنائزیشن کیسا ہے جوڑ ریکارکنائزیشن مثال کے طور پر ایک بار ٹیچر نے کلاس کے اندر پڑھایا ایک بار فیملی میں مدر نے پڑھایا ایک بار ٹوشن میں بچے کو پڑھایا دوسرے دن مدر بچے کو پڑھ لی یہ کیا نہیں ملتا ایک بار اگر اس نے اپل بھولا مطلب ہم کہتے ہیں پکاپ پاک ریکارکنائزیشن پاک مطلب اس کو ویڈی تیبلز دکھائی دے اس نے ایڈنفی کی اپنا پڑھ لی یہ مجھلے دے مطلب جو اس کو پڑھایا گیا اس نے وہ سارا پڑھ لکی مطلب اس کا جو پکاپ ہے وہ بہت دیز ہے ٹھیک ہے بیٹا ہم کہتے ہیں یہاں ایک تو کیا گوڑ ریکارکنائزیشن دوسرا گوڑ میموی اس کو کتنا یاد رہا ایک بچے کو کتنا یاد رہا جب ہم نے اس کو لرن کروایا اس کو کتنا یاد رہا گوڑ میموی ایڈ کے ساتھ مطلب فیر ہوتا ہے انکریز ہوتی ہے انٹیلیجنس ایڈ اگر مطلب کسی بچے کو کیا ہوتا ہے بچ بند میں وہ بہت دانا سو پھر کپ اچھا ہوتا ہے باور لیکن کسی بڑا ہو جاتا انٹیلیجنس انکریزز ایز ویڈیز ویڈیج ایڈیج ہم نے اس دن کہا ریچ نیوٹریشن گوڑ سو کولی اور کیاوٹ کیجئے بولے پھر ہم نے کام بھی ہو سا ہم بھی ہو سا اگر ہم نے پچھے کی تارگیہ اچھی طرح سے نہیں کیا اگر اس کی بیٹ کمپنی ایک ساتھ ساندھ ہو دیکھے بیٹا ہم نے کیوں اس دن کہا ریچ نیوٹریشن کالی سو کولی دیکھے بیٹا اسی لیے بیٹا ہم کہتے انٹیلیجنس انکریزز جب ہم اپنے آپ دیکھو پچھلے چار چار سال سے ایڈیوکیشن میڈیم آن لائن مول پہ اب ہم بچوں کو ایسے ہی چھوڑیں گے کوئی بھی ماں باپ بچوں کی طرف ہم توجہ نہیں دیں گے ہم یہ بھی نہیں جانیں گے کیا ہمارے بچوں کو کچھ انڈرسٹینڈ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے ہم ان کو رکھیں گے سکول کے رحم پہ ٹیوشن کے رحم پہ ہمارے بچے کلاس دیتے ہیں بچوں کی اچھی طرح سے تربیت نہیں کریں گے خود اپنے سامنے ان کو کلاس دلوائیں گے ہمیں کیسے پتا چلے گا پچھلے چار سال سے سارے پیرنٹس کی شکایت ہے کہ بچوں کی پرفارمنس ویک ہو گئی بچوں کا ریڈنگ سکر ویک ہو گیا نہیں میں وہی بیٹا میں وہی آپ کو بھو رہا ہوں مگر بیٹا کم از کم پیرنٹس کی طرف سے کوئی ایفورٹ ہونا چاہتے ہیں آدھر ان کو لگتا ہے ہمارے بچے ہمیں دوخہ دے رہے ہیں یہ موویل یہ گیم ایڈٹر بننی ہے موویل سے یہ کیا بننی ہے گیم ایڈٹر پڑھائیے نہیں کرتے تو بیٹا گیم ایڈٹر کو لوگ دے گیم ایڈٹر کیوں 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 باندس دیار گیم ایڈٹر کالکو کچھ زیادہ گی اس کی طرف چاہتے ہیں یہ مجھے پڑھائیے کو وہ توجہ نہیں دے اسی لیے بیٹا ہمیں اس بات کا خیار یہ لوگا وہ علموش آئیے وہ کہیں کہ ہمارے بچے پہلے سے ہی اچھا پڑھتے تھے یہ آگے پڑھیں گے نتیجہ کیا نکلے گا انٹریجنلس ڈکریزز اسی لیے ہم بیٹا یہاں کہتے ہیں گوڈ ریکارگنیزیشن گوڈ میموری ٹھیک ہے بیٹا اسی طرح بیٹا سینزیٹیویٹی تو انوارمنٹل چینجز سینزیٹیویٹی تو انوارمنٹل چینجز جب ہم ان کا انوارمنٹل چینج کریں گے کیا وہ ایڈجسٹ ہوتے ہی جب ایک بچے کو پہلی بار تو پول بیجا جاتا ہے کتنا ٹائم لگتا ہے اس کو ایڈجسٹ کرنے لیے یا جب بچہ دو دن کے لیے چار دن کے لیے ننی حل جاتا ہے کتنا وہ وہاں ایڈجسٹ کرتا ہے ٹھیک ہے بیٹا سینزیٹیویٹی تو انوارمنٹل چینجز وہ انوارمنٹل چینجز کے ساتھ ساتھ کیا ہونے چاہیے ایڈجسٹ کیا ہونے چاہیے گا جب ان کا انوارمنٹل چینج کیا جائے وہ کیا ہونے چاہیے اس انوارمنٹل کے ساتھ وہ ایڈجسٹ ہونے چاہیے یہ بھی بیٹا ارلی سائنز میں آتا ہے کیا ہمارے بچے میں اتنی کیپسٹری ہے وہ ایڈجسٹ کر سکتا ہے مطلب ایک چائلڈ کو لگاؤ ہوتا ہے ماں کے ساتھ یا باپ کے ساتھ اب تین دن کے لیے وہ انہیں نہیں حل گیا وہاں اس کا ماما ہے مامی ہے دادا ہے دادی ہے یا نانا ہے نانی ہے ان کے ساتھ وہ کتنا ایڈجسٹ ہوتا ہے ان کے ساتھ وہ کتنا ایڈجسٹ ہوتا ہے اگر وہ گر کے اندر ڈسپلن کے ساتھ رہتا ہے وہاں وہ کتنے ڈسپلن کے ساتھ رہتا ہے ٹھیک ہے بیٹا یہ چھو آکھ کشر کہا ہوتا ہے اس دوسرہıyla ماطا مال چھو بچس بھگڑا ہوں ماطا مال چھو بچس کریں زیادہ کھان ماجر یہ ڈیپینڈ ہوتا ہے بچے پہ سکوتہ قریر پان کنٹرول متہ مالس اندرہ سکوتہ قریر پان کنٹرول ٹھیک ہے بیٹا اسی لیے ہم کہتے ہیں وہ بیٹا ہر ایک انوارمنٹل کنڈیشن کے لیے کیا ہونا چاہیے تیار ہونا چاہیے اور سب سے امپورٹن پوائنٹ ڈیابلوپنٹ آف لینگویسی کے لیے میں آپ کو ایک ایک ایگزاپل دوں گا ڈیابلوپنٹ آف لینگویسی آپ دیکھئے آج آپ دیکھئے جو ہی بچہ پیدا ہوتا ہے اس کی لینگویس جملوپنٹ اس کے پیرنٹ پر کرنے ہیں اگر پیرنٹ بچپن سے کی بچے کے ساتھ کشمی نہیں کریں اور دو سمجھنا اس کے لیے کیا ہو جاتا ہے بہت ہی زیادہ دفت کرنے ہیں میرے گرمے لئے پریکٹک کار ایکسامل میری ماما ہمیں جانتی وہ کہتی تھی میں ہی نے اوردو سمجھتا ہے کہ میں اس نے کس کرا ہو مجھے سمجھ نہیں آئی خدا کی قسم چار بار مجھے پیشلے سامل مطلب جو بھی میرے بیٹے کو سکول بیجھا چار بار مجھے تیچر میں بہت بیجھا آقا بیٹا خالی کلاس کے اندر کا شریع بات کرتا ہے باپر کوئی بچا ہے مجھے پانچ مرنین یعنی لائے اپنے بیٹے کو پھر اردو لینگلیز سکھانے انگلیز کی تو بات نہیں ہے میں لوگو رہا ہوں کوردو ٹھیک ہے بیٹا اسی طرح ہم اکثر کہتے ہیں کوردو دیمت انگلیشن صاحب کوئی نہیں ہے آدھی پیملیز اپنے بچوں کے ساتھ انگلیش میں بہت سکتے ہیں بچوں سے ہی بہت سکتے ہیں سکول میں سمجھانا چاہتے ہیں خدا کی قسم میں آپ کو کیا بولوں مطلب کلاسز ہوتے ہیں بیٹے کی خدا کی قسم میکسیموم ورڈس میں انگلیش میں پڑھا آپ دیکھیں ٹرنٹ چینج ہو گیا ہمارے ٹائم پہ انگلیش پڑھایا جاتا خاص چابت ہیا ایتھ کلاس میں ہمیں انگلیش میں پڑھایا جاتا میرا بیٹا ابھی شکر کلاس پہ پڑھتا ہے خدا کی قسم انکو میں مجھتا ہے انگلیش پرونانسیشن وہ کیوب لاری سیدھے یہی پرابیم ہے بیٹا ہمارے ساتھ ہم اپنے بچوں کی لینگویج جیولا پر تاب کریں گے جب ہم ان کی لینگویج پہنے سے دیا پاک کریں گے اسشنانو تیمون کشن تیمچن کشنو ہوتے ہیں ہم ان کو اردو سکھائیں گے وہ اردو سکھیں گے ہم ان کو انگلیش سکھائیں گے انگلیش سکھیں گے ایت ڈیپینڈس اپان تا فینل وہ اپنے بچے کی لینگویج جیولا پر کیسے کرائیں گے کیسے کرائیں گے یا دیکھئے بیٹا ہمارے ٹائم پر اس کا کوئی کنسپٹ نہیں تھا پرونانسیشن کس بورڈ کو کیسے پڑھنا ہے ہمیں ایسے بھی رحمانی پڑھاتے تھے ہماری لینگویج بھی رحمانی مگر آج بیٹے آج میرے خدا کی قسم میں اس سکھوں کی بات کرتا ہوں بائی اس سکھوں میں بھی یہ آج بچوں کو بیٹا maar یہ ب personalities کے ساتھ یہ بانے باتھ گئے تو بہتا ہم کہتے ہیں learners developier کہانے ہو وہاں سے ہوتی ہے families کیونکہ بیٹا ہم کہتے ہیں 就 ہم پڑھے اسول� میں میرے اسول اے والگ ڈیچر اور فیعی اسول دے جو بچے تیار کرتی ہے تو بیٹا ہم بچوں کو پہلے سے ہی وہ language سکھائیں گے جو ان کی education کا میگہ پڑھیں گے کھ بیٹا ان کو ڈاوب کوئی بھی ڈاوب نہیں مگر ہم بچوں کو کشمی سکھاتے ہیں سکول میں انگلیش میں پڑھاتے ہیں دس ورس میں سے ان کو ایک ورنی سامجھتے ہیں یہاں سے جوان تیچر کو بہتے ہیں وہ کہتا ہے اسلامی میڈیم آف انسٹرکشن انگلیش ہے میں کیسے آپ کے بچوں کو کشمی پڑھا ہوں کیسے میں ادھوں میں پڑھا ہوں مگر یہ غلط ہے میں وہی آپ کو بیٹا ہو رہا ہوں مگر آپ ہمیں معنون ہیں آپ کو ایڈیسٹ کر رہا ہے آپ کی بات صحیح ہے مگر ایڈیسٹ کر رہا ہے کیونکہ ہمارا جو میڈیم آف انسٹرکشن ہیں وہیں انگلیش کشمیری آپ کا ایک ایڈیسٹل سابجک ہے کشمیری شو آپ ایڈیسٹل سابجک ہے جو آپ زیادہ سے زیادہ ایڈیسٹل سابج ہے مطلب کشمیری کب آپ پڑھتے ہیں ایک نائے ایڈیسٹل سابج ہے مطلب آپ نائی ایڈیسٹل پاس ہے جا وہ ایپلیمنٹ ہو جائے جا وہ ایپلیمنٹ ہو جائے مگر مجھے یہ کہنا ہے بیٹا آپ کو کیل آپ دیکھیں اسرائیل پریزن سکورز کا ٹرانٹ کیا ہے اسی لئے بیٹا آپ دیکھیں چار یا پونے سکورز جن کے بچوں میں آپ نیگویج کی یہ فرابر ملتے ہیں ڈی پی ایسٹل بڑھگام ڈی پی ایسٹل نگر میلنسن بسکو اینڈ کرو پریزنٹیشن کون ہے پریزنٹیشن کون ہے میں آپ کو کیا بولوں میری بہن کی بیٹی میری بہن کو پانچ پوچھ ہزار پر جمعانہ پر میں اپنے میری کوپی اور چھک نہیں کی اسرائیل میں اسرائیل کو بولا ہے مگر لینگویج کونسی اسمار پانچ ہزار پر جمعانہ بڑھا دوست میں ہوگی اگر میریم آنسکراشن انگلیش ہے اگر انگلیش پہ بہت کرنی ہے اگر انگلیش پہ بہت کرنی ہے آپ لوگ کیوں اور دووں میں بہت کرنی ہے خدا کی قسم بخورتے ہیں میں بخورت پائنے باجرے سے سکھوزہ کھارا وہ دنیای کے خلاس میں پڑھیں وہ اتنا فہن انگلیش بہت کھولتی ہیں خدا کی قسم مگر میں ڈاڑتا ہوں مطلب میں شپنی ملاں مزید پارنے میں شکریہ نہیں پہنے وہ اتنا فلنک انگلیش بولتی ہے خدا کی قسم مگر اس وجہ سے کیونکہ بیٹا ان کو پہلے سے میں چھو بیان تھرپ پارا ہوں مطلب وہ ایسے ایسے ورڈز بولتا ہے نا خدا کی قسم آنا میرے بیٹے کو آئیتا میں چھو بنا ہوں وائیو دماغشو سبوچ کچھ پارا ہوں یہ فارج ہے خدا کی قسم مطلب یہ میں آپ کو یہ جو سکور ہے بیٹا یہ پہلے سے بھی فوکس کنا چیزیں لیں گے یوں ہی وائیو دیوشو ارلی سائننس بیٹا ہمیں انٹل ایکچوال جپٹڈنیس کی ارلی سائننس میں یہی سے بھی ارلی سائننس ہی ہمیں بتاتی ہے بچے کی انٹل جنس کتنی ہوگی بس بیٹا ہمارا ٹائم ہو گئے